اس لیے ہم نے الٹیمیٹلی لوٹنا ہے انشاءاللہ اور اب ہم وہ عمل گویا میں جو دینی مدارس کی آبات کر رہے ہیں ماشاءاللہ ریسرچ کا رجحان بڑھ رہا ہے جہاں میں الازہر سے لے کر ہمارے پاکستان کے اداروں تک تحقیق ہو رہی ہے اور ریسرچ کا رجحان بڑھ رہا ہے تجسس بڑھ رہا ہے جب عالم دین کا ذوق علمی ہوتا ہے نا جی اور تحقیقی ہوتا ہے تو پھر اس کے سننے والوں میں بھی وہ چیز پیدا ہوتی ہے کنورٹ ہوتی ہے کہ ہمارا جو بیٹھے کے ہمیں بتانے والا ہمارا استاد ہے اس کی یہ اپروچ ہے تو ہم اس سے اس لیول کی بات کریں گویا وہ علمی رجحان تحقیقی رجحان بڑھ رہا ہے جو آپ دینی اور دنیاوی والی بات کرتے ہیں نا میں سمجھتا ہوں کہ ہم دینی علم سے بھی اب اتنا ہی دور ہیں اچھا ہاں جتنا دنیاوی سے ہیں یہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے لیکن ہمیں محسوس ہی ہوتا ہے اس سے بلکہ دور ہوئے تھے تو اس ویسے یہ نتیجہ اس کا ہے کیونکہ وہ شعبہ جو ہے ہم نے ان انپڑ لوگوں کو دے دیا تھا جو کل ہم بات ادھر کر رہے تھے اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہم میں دنیاوی انہوں میں بھی اس لیے ترقی نہیں کر سکے دینی اور دنیاوی کے بغیر کیونکہ ہم دینی دنیاوی کی تقسیم کرتے ہیں نہیں ہم تو علم کی بات کرتے ہیں بس علم کی جو بھی علم ہے اور نافع ہے وہ علم میں سامیہ کچھ کہنا چاہیے مجھے ایک سوال اگر آپ کو اور اجازت دیں دونوں سے لیکن اس کا جواب اگر آپ دو دو تین تین لائنوں میں ہاں یا نہیں کی صورت میں دے سکیں ایک تاثر ہمارے یہ پایا جاتا ہے کہ ہم ان سے اس وقت ٹیکنالوجی ویس سے ٹیکنالوجی میں اور اس میں نہیں بھی لڑ سکتے لیکن ہم بم باندیں گے اور ہم ان کے ساتھ خود بھی تباہ ہو جائیں گے انہیں بھی تباہ کر دیں گے ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ تمام صلاحیتوں کو لیبارٹریز میں اور مکتب میں اور یونیورسٹیز میں جمع کر دینا چاہیے اور پھر ان پر غالب آنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ کس کے حامی ہیں آپ سے بھی اور آپ سے بھی یہ مختصر جواب ہے یہ علمی اپروچ ہے نا جی ہماری تو وہی ہے خیر خیر الناس میں ینفا الناس اب یہ کریم علیہ السلام نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ نافع ہے اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم یہ ہماری جتنی علمی روایتیں ہیں ساری کی ساری ان سے انہوں نے کہا کہ دشمن بھی جو چاہے تو میری چھاؤں میں بیٹھے میں ایک گناہ پیڑ سرے راہ کروں اس پہ تم آپ سے ایک لمبی دیبیٹ کریں گے جی نافع اور غیر نافع ان کے اونکے ہیں میں اس پہ یہی کہوں گی کہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے کہا ہے ایک انسانی جان کو بچا کر اب گویا پوری انسانیت کو بچا رہے ہیں تو ہم اس دین کے ماننے والوں میں اور اس کی پیروی کرنے والوں میں ہیں میں نے سمجھتی کہ ہمیں انتہا پسندی اور انسانوں کی جان لینے کا اور اپنی جان لینے کا بھی کیونکہ خودکشی بھی تو بہت حرام ہے اسلام میں تو وہ خود کو ماننا اور دوسروں کو بھی یہ حق نہیں دیتے کہ وہ آکے ہمارے اوپر نہیں اس کے لیے اس کے لیے بھی ہمیں خود کو تیار کرنا ہے کہ دوسرے کیوں ہماری حدود کرنا ہے کمزور مومن کمزور لوگ جو ہیں ان کے ہاں اس کے تو دروازے کھر وہ اس کے حفاظت نہیں کرتا ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے عزل سے ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات اور علم جب نہیں ہوگا تو پھر زعیفی ہوگی ناجی جی ناظرین اب ہم اپنی پروگرام کو بڑھائیں گے صوفیہ کی طرف جائیں گے صوفیہ کے پاس دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے انہوں نے اگلا سیگمنٹ کیا رکھا ہے اتنی خوبصورت بات چل رہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں رہا مولانا صاحب بھی بات کر رہے ہیں بشا صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں میں بھی یہ چاہوں گی کہ دو لائنیں میں بھی بیچ میں ضرور ایٹ کروں کہ بم باننے سے بہتر ہے کہ ہم جو علم کی طاقت ہے اس کے ساتھ اس سارے کو ہینل کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں کیونکہ علم ہی کہ ایک ایسی طاقت ہے خواتینوں حضرات جس کو کبھی بھی زوال نہیں آتا اور اس حوالے سے ایک چھوٹی سی آپ کے ساتھ آج کی ایک بہت ہی امپورٹن خبر تھی وہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی علم کی بات ہو رہی ہے ازاد کشمیر سے میر پور بوٹ سے ایک بچہ جو کچھرا چنتا تھا قیانوس اس کا نام ہے اور اس بچے نے اپنے علمی قابلیت سے میر پور بوٹ سے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے اور سب سے جو اچھی بات ہے کہ وہ کچھرا چننے کے ساتھ ساتھ دن رات پڑھائی بھی کرتا رہا اور اس کے عزائم اتنے بلند ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک استاد بنے اور پھر وہ اس علم کو آگے پہنچائے تو یہ بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے ہماری بہت ساری دعائیں اس کے ساتھ ہیں خواتینوں حضرات پاکستان ٹیلیوجن کے اس رت جگہ اس پر نور محفل میں ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ نوجوان بچے اور بچیاں بھی موجود ہیں جن میں حافظ ارسلان بھی ہیں اور یہ بھی بہت خوبصورت پڑھتے ہیں حافظ صاحب آپ سے بس گزارش یہ ہے کہ دو اشار جو ہے وہ پیش کیجئے تاکہ نظرانہ عقیدت بھی ہو جائے اور یہ سلسلہ بھی آگے بڑھے وسیع بھائی نے نواز انجم صاحب جو ہیں انہوں نے مدینی شیف کا ذکر کیا تو مدینی شیف کے حوالے سے دو اشار مجھے بہت جی چاہ رہا ہے کیونکہ انہوں نے نقشہ وہاں کا کھینچ دیا ہے بلکل ضرور ٹھہری ہوئی آنکھوں میں ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گھڑی ہے شب آخری تیبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے ٹھہری ہوئی آنکھوں میں روتے ہوئے سامانے سفر باندھ رہے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے قیامت کی گھڑی ہے محسوس یہ ہوتا ہے قیامت کی گھڑی ہے ٹھہری ہوئی آنکھوں میں لوٹا ہے لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدل ہی لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدل ہی جو روح ہے وہ اب بھی مواجے پہ کھڑی ہے وہ ختم دن رہے ہیں ہری 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 ہر دن رہے ہیں کھڑی ہے ہری ارے پیٹے آج بڑی جلدی جا گئے مصوش ہری کے لیے آج